سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین کی درخواستیں آئینی بینچز کو بھیج دی ہیں جبکہ آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی کیسز آئینی بینچز سنیں گے اس متعلق اس میں آئینی سوال ہے آلہ بینچز بنیں گے وحیت آئین کریں گے تصلاح تیہ بلوت سے جانتے جی تیہ جی سپریم کورٹ نے برطرف ملازمین بحالی درخواستیں آئینی بینچز کو بجوا دی جسے منصور علی شاہ کی سربائی میں تیر روکری بینچ نے برطرف ملازمین آقی بحالی سے متعلق جو ہے وہ درخواستوں پر حسمات کی درخواست گزار کے وکیل وسیم سجاد نے کہا کہ پور سکون زندگی ہر شہری کا بنیادی حق ہے اس پر جسے منصور علی شاہ نے کہا کہ اس کیسز میں تو آئینی سوال موجود ہے چھبیسویں آئینی ترمیم میں کہا گیا ہے کہ آئینی کیسز آئینی بینچ ہی سنیں گے آئینی بینچ بنیں گے تو وہی تعیون کریں گے جسے آئینی بینچ کو ہی سننا چاہیے اور اس میں چونکہ معاملہ ہی آئینی ہے تو اسی وجہ سے یہ معاملہ آئینی بینچ کو جانا چاہیے چھبیسویں آئینی ترمیم کے تناظر میں آئینی بینچ کے سوال آئینی بینچ ہی سنیں گے اور عدالت کا یہ کہنا ہے کہ درخواستے آئینی بینچ کو جو ہے وہ ہم بجوار ہیں مزارت پیٹرولیوم میچ ریسورس کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا تھا اور چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ برہراست ایک آئینی میٹر تھا اور اس میں سابق چیف جسٹس جو عمرتہ بندیال تھے انہوں نے نظرسانی کے اندر وان نیٹی فور تھری کا استعمال کرتے ہیں ملازمین کو بحال کرنے کا حکم دیا تھا وہ ملازمین ابھی تک بحال نہیں ہوئے اور جسٹر منصور علی شاہ نے اس معاملے پر اپنے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا تو یوں جسٹر منصور علی شاہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کانسٹویشنل میٹر ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے اب یہ معاملہ جو ہے وہ کانسٹویشنل بینچ کو بھیجوا دیا ہے جی معاملہ کانسٹویشنل بینچ کو بھیجوا دیا گیا ہے تیہ بلوچ بہت شکریہ